ہیلو دوستو میں ہوں رام ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت کرتا ہوں آپ کا ہمارے چینل میں دوستو ویڈیو اگر اچھی لگے تو پلیز ایک لائک کر دینا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب جرور کر لینا تاکہ جو بھی ہماری نئی ویڈیو ہے اس کی جانکاری آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے دوستو کیا آپ نے 2020 میں یا پھر 2019 میں چینل بنا لیا جب بھی بنایا کوئی بات نہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ monetization کے لیے آپ کو کن کن rules کو follow کرنا ہوگا بہت ساری جانکاری میں آپ کو اس ویڈیو میں share کرنے والا ہوں یا آپ ان سبی steps کو follow کرتے ہیں تو آپ کا چینل جلدی growth ہوگا آپ کی چینل پر کسی بھی پرکار کی guidelines کی problem نہیں آئے گی جیسا کہ آپ کو پتا ہونا ضروری ہے کہ youtube کی جو ہیں کچھ guidelines ہوتی ہیں جن کو آپ follow نہیں کرتے ہیں تو آپ کی ایک ویڈیو کی وجہ سے آپ کا چینل delete بھی ہو سکتا ہے اور آپ کا monetize channel demonetize بھی ہو سکتا ہے تو آپ ویڈیو کولاز تک ضرور دیکھیں بہت ساری جانکاری میں آپ کو اس ویڈیو میں share کرنے والا ہوں تو یہاں بھی جو سب سے پہلی بات آتی ہے دوستو کہ یہ reused contents بہت سارے لوگ ایسی گلتی کر دیتے ہیں کہ ایک ہی topic پر بار بار ویڈیو بنا دیتے ہیں مالی جو thumbnail کے اوپر آپ نے ویڈیو بنایا تو thumbnail کے اوپر same ویڈیو آپ نے کئی بار بنا دیا تین بار شار بار بنا دیا تو ایسا آپ کو بالکل نہیں کرنا ہے اور وہی title آپ نے بار بار use کر لیا آپ نے title والے یا پھر discussion part میں تو آپ کو ایسا بالکل نہیں کرنا ہے آپ کو reused contents سے بچنا ہے جس سے آپ کا جو channel ہے وہ safe رہے گا اور ایک بات بتانا چاہتا ہوں مالی سے آپ نے کوئی ویڈیو بنایا اس ویڈیو کو آپ چاہتے ہیں کہ یہ تو میرا ہی ویڈیو ہے اور کیوں نہ اس کو میں دو چینل پر upload کر دوں آپ کے پاس دو چینل ہے آپ نے دونوں چینل پر same ویڈیو کو upload کر دیا تو ایسے میں جو یوٹیوب ہے وہ آپ کو جو ہے یہ یوٹیوب کے guidelines کے خلاف ہے تو ایسے میں آپ کا جو ویڈیو ہے وہ delete کرنا پڑ سکتا ہے تو ایسا بالکل بھی آپ نہیں کر سکتے اور کچھ لوگ ایسا بھی کر دیتے ہیں کبھی کبھی مالی سے میری ہی ویڈیو میں نے آپ کو allow کر دیا کہ ارے بھائی لے لو میرا ویڈیو ہے آپ use کر لو مجھے تو کوئی problem نہیں ہے لیکن آپ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بھی یوٹیوب کے guidelines کے خلاف ہے یادی میری ویڈیو آپ download کر کے اور اس کو آپ edit کر کے پوری طرح سے آپ wise کو ہٹا دیں یا پھر کسی بھی طرح سے اس کو edit کر کے یادی آپ upload کرتے ہیں اپنے channel پہ تو ایسے میں بھی آپ کا channel risk میں پڑ سکتا ہے بلکل بھی آپ ایسا نہ کریں اور دوستو جو بھی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی وجہ سے بہت سے channel پہ problem آ چکی ہے اس لئے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں 2020 میں ایسا بہت سارے لوگ کے ساتھ ہو چکا ہے اب اس کے بعد دوستو جو سب سے مہتپور پارٹ ہے وہ ہے monetization کو لے کر monetization کو لے کر کہ میں آپ کو کچھ جانکاریاں دے دوں جیسے کی مان لیزے آپ نے channel start کیا 2015 میں 2014 میں یا پھر 17 میں یا پھر 19 میں کبھی بھی آپ نے channel start کیا تو monetization کو لے کر کہ آپ کو بہت زیادہ tension ہوگی کہ میرا جو channel ہے وہ monetize ہوگا یا پھر نہیں ہوگا میں نے تو channel 5 سال پہلے ہی start کر دیا تھا اور ایک سال کے اندر جو ہے 1000 subscriber اور 4000 گھنٹے یہاں پہ complete کرنا بہت ہی important ہو گیا تھا جیسا کہ 2018 میں آپ کو پتا ہے کہ youtube کے کچھ نئے guidelines آئی تھی اس میں آپ کو 1000 subscriber complete کرنا اور 4000 گھنٹے واسٹ ٹائم complete کرنے کے بعد ہی آپ کا جو channel ہے وہ monetize ہو پائے گا اور اس میں آپ کا adsense account چڑھ پائے گا جس سے آپ کی جو earning ہے وہ شروع ہو پائے گی تو monetization میں آپ کو بتا دوں مالی جی آپ نے channel start کیا 2014 میں تو اس سے کوئی بھی relation نہیں ہے monetization کا آپ نے یا دی 2020 میں complete کیا جو آپ کا monetization کا جو criteria ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ monetization کو لیے آپ کو یہاں پہ apply کرنا ہے 2020 میں جب آپ کی جو criteria ہے وہ پوری ہو جاتی ہے اس سے پہلے نہ ہی آپ adsense account بنائیں گے اور نہ ہی آپ monetization کے لیے وہاں پہ enable کریں گے یہ آپ کا complete ہو جاتا ہے تو وہاں سے آپ apply کر سکتے ہیں apply کرنے کے لیے بہت ہی simple process ہے دوستو creator studio میں جانے کے بعد monetization یہ dollar symbol بنا رہتا ہے اس میں جانے کے بعد آپ کو simple سا جب وہاں پہ 1000 سبسکرائبر اور 4000 گھنٹے آپ کو watch time مل جائیں گے وہاں پہ so کرتا ہے simply آپ کو apply now پہ click کر دینا ہے اور apply now پہ click کرنے کے بعد آپ کو وہاں پہ کچھ terms and condition ہوتے ہیں اس کو آپ کو follow کرنا ہے follow کرنے کے بعد آپ کو نیچے جانا ہے accept کر کے next کرتے چلے جانا ہے اس کے بعد دوسرے step میں آپ کو adsense account بنانا ہوتا ہے یادی آپ کے پاس adsense account آپ نے پہلے بنا لیا ہے تو اچھا ہے نہیں تو آپ میں آپ سے بولوں گا کہ آپ تبھی adsense account بھی بنایا ہے جب آپ کا چینل جو ہے پوری طرح سے monetization ہونے کے لئے ready ہو جائے جی میل آئی ڈیا آپ کو وہاں پہ ڈال کے adsense account directly بنا لینا ہے simply آپ کو direct وہاں پہ redirect کر دیتا ہے آپ کو adsense account پہ جس سے آپ کے جو ویڈیوز ہیں اس پہ add آنے شروع ہو جاتے تو یہ ساری جانکاریاں میں نے آپ کو اس لئے دیا اس بات آپ کو خاص طور سے دھیان رکھنا ہوگا اب اس کے بعد دوستو بات آتی ہے copyright بہت سارے ایسے لوگ جن کو جانکاری نہیں ہونے کی وجہ سے music کی وجہ سے copyright آ جاتی ہے یا پھر image کی وجہ سے copyright آ جاتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کوئی بھی music ایسا use نہیں کر سکتے جو آپ کو google میں search کرنے پہ یا پھر آپ کو youtube پہ search کرنے پہ directly دی جاتی ہے وہ بلکل no copyright ہوتی ہے بلکل free ہوتی ہے ان کو آپ اپنی ویڈیو پہ use کریں جس سے آپ copyright کی problem نہ آئے اب بات کرتے ہیں images کی آپ کھ اپ 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 ویڈیو چلا جاتا ہے تو ایسا آپ دون ویڈیو ویڈیو پہ پہ اپ ویڈیو 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 پہ کرتے ہیں جو کمیرشل use کے لیے ہیں اور ان کو credit دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جسے کہ آپ کو پتا ہے اگر اپ ویڈیو use کرتے ہیں تو اپ credit دینے کی ضرورت پڑتی اپنی ویڈیو کے ساتھ ساتھ ڈسکرپسن میں تو ایسا ان کو دینے کی ضرورت نہیں ہے بلکل فری میں پکسل اور پکسل ویڈیو کی images کو آپ use کر سکتے ہیں اپنی ویڈیو ہیں اس میں cracking related software کے بارے میں یا پھر کچھ ایسی جانکاری دیتے ہیں جو یوٹیوب کی guidelines ہیں اس کے خلاف ہوتی ہیں تو ایسی ویڈیو آپ upload نہیں کریں جو آپ کو cracking سے related ہیں یا کچھ ایسا ہے کہ آپ movie download کریں ایسی download کریں یہاں سے وہاں سے بہت ساری جانکاریاں دیتے ہیں لوگ تو ایسی جانکاریاں آپ نہیں دیں گے